دوستو 25 جنوری کو سینما گروں میں ریلیز ہوئی تھی بولی ووڈ کے کنگ خان یعنی شارو خان کی فلم پتھان اس مووی کے ریلیز ہوئے آج 48 دن پورے ہو چکے ہیں تو وہیں یہ فلم 49 دن کے رننگ میں چل رہی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں پتھان فلم کی 49 دنوں کی انڈین اور ویلڈ وائٹ باکس آفیس کولیکشن کے بارے میں اور ساتھ ہی ساتھ فلم اوورسیز سے کتنے کمائی کر چکی ہے اور ٹوٹل 49 دنوں میں فلم کی اب تک کتنی کولیکشن ہو چکی ہے آج کی اس ویڈیو میں اسی کے بارے میں بات کریں گے اور دوستو اگر آپ لوگ شارو خان کے جبرا فین ہیں تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھنا تو دوستو آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ صدارت اند کی ڈریکشن میں یہ فلم بنی تھی جس کا بجٹ لگ بگ اڈائی سو کروڑ روپے کا تھا دوستو دوہزار 23 کی کولیکشن کے معاملے میں پتھان فلم سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن چکی ہے اور دوستو اگر بات کیجئے فلم کی 49 دنوں کی باکس آفیس کولیکشن کی تو بتاتا چلوں کہ فلم نے پہلے ہی دن آل انڈیا سے 57 کروڑ روپے کی شاندار کمائی کی تھی تو وہیں ورلڈ وائیڈ کولیکشن کے معاملے میں فلم نے 107 کروڑ روپے سے شاندار اوپننگ لی تھی اسی طرح فلم نے باکس آفیس پر اپنی طفانی کمائی جار رکھی اور فلم نے اپنی ریلیس کے 47 دن لگ بگ 81 لاکھ روپے کی کمائی کر ڈالی اور 48 دن بھی فلم نے باکس آفیس پر اپنی مضبوط پکڑ بنایا رکھی اور 33 لاکھ روپے کما ڈالے اور فلم کی 48 دنوں کی ٹوٹل نیٹ کولیکشن 549 کروڑ 99 لاکھ روپے دیکھنے کو ملی تو وہیں 48 دنوں میں فلم نے لگ بگ 1044 کروڑ 15 لاکھ روپے کما ڈالے تو وہیں دوستو اگر بات کرے آج کی یعنی 49 دن کی تو دوستو اس فلم نے آج بھی باکس آفیس پر اپنی مضبوط پکڑ بنائی ہوئی ہے اور دوستو یہ فلم انڈیا سے لگ بگ 35 لاکھ روپے اور آور سیز سے بھی فلم لگ بگ 25 لاکھ روپے کی کولیکشن کرتے ہوئے دکھائی دے سکتی ہے اور اس طرح دوستو 49 دنوں کی ٹوٹل باکس آفیس کولیکشن لگ بگ 60 لاکھ روپے کی دیکھنے کو مل سکتی ہے اپنے 49 دن کی اور اس طرح فلم کی ٹوٹل کولیکشن جہاں 540 کروڑ 39 لاکھ روپے کے آراؤنڈ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو وہیں ویلڈ وائیڈ کولیکشن کے معاملے میں فلم 1044 کروڑ 75 لاکھ روپے کے آراؤنڈ دیکھنے کو مل سکتی ہے اور دوستو کر آپ لوگوں نے بھی یہ مووی دیکھی ہے اور آپ لوگوں کو کیسے لگیا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے باکس آفیس ریپورٹس جانے کے لیے ہماری چینل کو کر لیں سبسکرائب